جہلم میں سیول سوسائٹی کے زیر احتمام وائی کراس سے پریس کلب تک بھارت میں ہجاب پر پابندیہ مسکان خان کے حق میں ریلی نکالے گئی ریلی میں خواتین کی قصیر تدار نے شرکت کی ریلی میں شریک خواتین نے مسکان خان کے حق میں جبکہ بھارت کے مخالف شریک نارے بازی کی جہلم سے عبد الرحمان قادری کی ریپورٹ جہلم میں سیول سوسائٹی کے زیر احتمام سکولز اور کالزز کی طلبات اور شہری تنظیموں کی طرف سے وائی کراس تا پریس کلاب تک ریلی نکالی گئی پرامن مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے اور ہندوستان میں ہجاب پر لگائی جانے والی پابندی پر اعتجاج کا رہے تھے اس موقع پر شرکا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی مسلمان بہن سے ادارہ یکجیتی کے لیے جمع ہوئے ہیں جس رہا مہدی سرکار نے پردے کے پر پابندی لگائی ہے ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ امت محمدیہ کی عورتیں ہو کر جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا کہ اپنے آپ کو پردے میں چھپائیں تو وہ کون ہوتے ہیں اس چیز کو روکنے والے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ عورتیں نکلیں تو بڑی چادروں میں نکلیں جب صحابہ اکرام کو وہ حکم دیتے تھے کہ اپنی بیویوں کو اپنی بیٹھیوں کو پردہ کرواؤ تو یہ کون ہوتے ہیں روکنے والے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس چیز کا حکم قرآن میں بار بار دیا ہے تو اس میں روکنے کی بے شک تعلیم حاصل کرو لیکن اب پردے میں جاؤ کیونکہ یہ ایک عورت کا زیور ہے اس کی حیاء ہے یہ پردہ جو ہے یہ ہمارا اسلامی اور بنیادی حق ہے اور عورت کو پردہ کرنا فرض ہے تو اس لئے ہمیں نہ کوئی مجبور کر سکتا ہے نہ ہمیں کوئی روک سکتا ہے جنہوں نے روکا ہے وہ اپنا انجام بھی جانتے ہوں گے لیکن ہمارا اسلامی حق ہے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ ایک عورت عورت کا ماں نہیں پردے میں چھپی ہوئی چیز مسلم بہادر بیٹی مسکان جس نے جنونی ہندوؤں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا ہے ہم اپنی بین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبد الرمان قادری سٹی نیوز جیلم